جزائر کی ملکیت سے متعلق تنازے پر سندھ کی طرف سے وفاقی حکومت کو جزائر پر کام کی مشروط اجازت کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا اس حوالے سے تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ سندھ کی جزائر اور ساحلوں سے متعلق وفاقی حکومت کے اقتامات پر صوبہی حکومت نے وفاق کو احتجاجی مراسلہ ارسال گر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں موجود جزائر اور سمندری ساحل صوبہی حکومت کے زیر انتظام ہے وفاقی جانب سے پاکستان آئی لینڈ آثورٹی کی قیام اور آرڈیننس کا اجرہ غیر قانونی اور تیشہدہ شرائط کی خلاف ورزی ہے آرڈیننس کا اجرہ کر کے سندھ کے جزائر کی ملکیت تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تیشہدہ امور کی خلاف ورزی کر کے وفاقی حکومت غیر آئینی غیر قانونی اقتامات کر رہی ہے وفاق نے آئین سے انحراف کر کے آرڈیننس کا اجرہ کیا وفاقی حکومت اب تک سندھ کے جزائر میں نئے شہر بسانے کے منصوبوں پر کام نہیں کر سکے گی ہاران کے سندھ حکومت نے بہتری کے لیے وفاقی حکومت کو آئی لینڈ کی ترقی کی مشروط اجازت دی تھی تاہم اب پہلے سے کی گئی خطو کتابت اور توسیق پر عمل نہیں کریں گے اور وفاقی حکومت سے جزائر پر کام کی مشروط اجازت کا حکم نامہ واپس لے رہے ہیں یاد رہے کہ صدر مملکت نے جزائر سے مطالق آرڈیننس دو ستمبر دو ہزار پیس کو شاری کیا جس کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے جزائر کی مالک وفاقی حکومت ہوگی بندار اور بدو سمیت تمام جزائر کی مالک وفاقی حکومت ہوگی تیریٹوریل وارٹرز اینڈ میری ٹائم زونز ایکٹ 1976 کے زیر انتظام ساحلی علاقے بھی وفاقی ملکیت ہوں گے حکومت نوٹفیکیشن کے ذریعے پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی قائم کرے گی آثورٹی منقولہ اور غیر منقولہ جائدات کا قبضہ حاصل کرنے کی مجاز ہوگی آثورٹی کا ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ہوگا علاقائی دفاتر دیگر مقامات پر قائم ہو سکیں گے